بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں نیاسان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیفرین پاکستان دوستو اس ٹائم ہم موجود ہیں سی اٹارا میں جو کہ سی ڈی اے سے ایک اپروف سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کو آج ایک دپا پھر ہم ریویو کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کہا تک پہنچئے کتنے گھر ابھی تک بن چکے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا پیسنیٹی اویریبل ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے س شیئر کریں گے اور کیمرے کے آن سے سوسائٹی آپ کو وزٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ٹائم ہم سی اٹارا کے مین گیٹ سے ہم انٹر ہو رہے ہیں اس سوسائٹی کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ویلاگ بنایا تھا مگر آج ایک دفعہ پھر ہم اس سوسائٹی کے اوپر ایک ویلاگ بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ کافی سارے گھر بن چکے یہ مین بولیوارڈ جو ہے نا دوبارہ ان لوگوں نے کارپٹ کیا ہ ہوا ہے اور اس کیو پر آج ایک دفعہ پھر ہم ویلاگ بنانے جا رہے ہیں آہ دوستو اگر اس کی آہ سوسائٹی کی سراؤننگ کی ہم بات کریں تو اس سوسائٹی کی سراؤننگ میں ایک سائٹ پہ بی سی انٹین ہے دوسری سائٹ پہ وارڈر ٹاؤن ہے اور آہ اے ڈیو ٹی بھی اس کے قریب ہیں اس طرح کی آہ کافی ساری سوسائٹیاں اس کے قریب ہیں اور اگر ایکسس کی بات کریں تو ایکسس دو سائٹ سے اس سوسائٹی کو ایکسس حاصل ہے جی ٹی روڈ سانگ جانی ٹولپازہ والی سائٹ سے یہ کوئی ٹین کلومیٹر کے پاس رہے پر ہیں اور اگر اے ڈیو ٹی انٹرچینج سے آپ دیکھ رہے تو اے ڈیو ٹی انٹرچینج سے کوئی ڈیٹ کلومیٹر کے پاس رہے پر یہ سوسائٹی واقع ہے اگر آپ لوگ زیرو پوائنٹ سے یہاں پہ پہنچنا چاہے تو آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں کوئی آہ 35 منٹ میں اگر آپ موٹروے کے ذریعے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں 35 منٹ میں آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ جی ٹی روڈ پہ آنا چاہے سنگ جانی والی سائٹ سے ترنول والی سائٹ سے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ اکثر جی ٹی روڈ کے اوپر ٹریپک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے یہ سوسائٹی اس میں جو اس کے جو اونر ہے شراب میجر ریٹائر شرابت عباس صاحب اس کے اونر ہے اور یہاں پہ جو ٹوٹل رکھا ہے اس سوسائٹی کا وہ ہے بارہ سو کنال اس سوسائٹی کو انوسی سی ڈے کے طرف سے مل چکی تھی مگر چونکہ یہ ایریا اب آر ڈی اے کے زیرے وہ ہے تو آر ڈی اے کے انوسی کے لیے سوسائٹی نے اپلائی کیا ہوا ہے یہاں پہ پیسلیٹیز کے اگر ہم بات کریں تو پیسلیٹیز یہاں پہ گیس بجلی پانی تمام سہولیات یہاں پہ موجود ہیں اور اگر سکول وغیرہ مارکیٹس کی بات کرے تو سکول اور مارکیٹ یہاں پہ نہیں ہے آپ کو یا سنگ جانی جانا پڑے گا یا جو ہے نا بی سیونٹین کیونکہ اس کے ساتھ والٹو والے تو آپ کو بی سیونٹین مارکیٹ وغیرہ آپ اس کو یہاں سے انجائی کر سکتے ہیں ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو پانچ مرلے کا پلارٹ 32 سے 36 تک مل جاتا ہے جو سات مرلے کا پلارٹ ہے کوئی چالیس بیالی سے لے کر پچاس پچپن تک مل جاتا ہے دس مرلے کا پلارٹ کوئی پچپن سے لے کر ستر تک مل جاتا ہے کنال کا پلارٹ پچھتر سے لے کر پچھتسی نبے تک مل جاتا ہے دو کنال کا پلارٹ ایک کرول پچاس کے آس پاسے نہیں ایک تیس چالیس سے لے کر ایک پچاس سات تک مل جاتا ہے اور کمرشل کی اگر ہم بات کریں تو کمرشل پلارٹ یہاں پہ یا تیس سات سائز ہے یا پہنتیس پہنت سات کیونکہ سات مرلہ اور آٹھ مرلہ بنتا ہے سات مرلہ پلارٹ یہاں پہ ایک کرول ایک کرول دس تک مل جاتا ہے اور جو تیس پین ساٹھ ہیں وہ کوئی ایک تیس کے آس پاس ایک پچیس تیس کے آس پاس یہاں پہ کمرشل مل جاتا ہے جو کہ بہت ریزنیبل پرائز ہے دوستو یہ سوسائیٹی اس ٹائم بھی اگر بقایہ سوسائیٹی کے ساتھ اس کی کمپیریزنگ کی جائے تو یہ ایک اچھی سوسائیٹی ہے کیونکہ ایک تو اے ڈیوٹی انٹرچینج سے اس سوسائیٹی کو ایکسس حاصل ہے دوسرا یہ سانجانی ٹوپلازے والی سائیٹ سے اس کو ایک روڈ ٹچ کرتی ہے اور مزید کی بات ہے کہ جو مارگلہ روڈ ہے وہ بھی اس کے قریب سے گزرے گی تو اس سے بھی اس سوسائیٹی کو کافی پائدہ ہوگا اگر آپ لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی